اسلام علیکم ایم بلال سید فروم ایمزی سوفٹ ڈاٹ کوم آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ریو پانٹ آف سیل کا ایک اور ورجن جس میں آپ اپنے انوائس میں اپنے آئیٹم کا یونٹ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس وقت اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں تعداد کے بعد یونٹ یعنی کہ کیجی ہے اور آئیٹم کا نیم چین نہیں اسی طرح کپ آئیٹم نیم ہے اور ساتھ یونٹ پیسیز ہیں یہ چیز آپ کو ملے گی ہمارے اس ورجن میں آپ اگر انگلیش انوائس دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح سے ملے گی یہ دیکھئے گا کہ انگلیش انوائس میں شوگر ہے اور یونٹ کے جی ہے اور کپ اور پیسیز یہی چیز آپ کو ہمارے ہول سیل ورجن میں بھی ملے گی اس کے انوائس ابھی میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ ہماری ہول سیل ورجن کے انوائس ہے اس میں آپ کو آئیٹم نیم کے آگے اس کا یونٹ ملے گا اور اگر اردو میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے item name سے پہلے جو ہے وہ unit name ملے گا یہ red arrow جو کہ point out کر رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے تو آئیے چلتے ہیں اپنی software کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ والا option کس جگہ پہ لگایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ کے سامنے آ رہا ہے اس وقت red arrow اس جگہ پہ ہم نے اس کو لگایا ہے جب آپ اپنی invoice بنائیں گے تو آپ اس کو یہاں سے select کریں گے آئیے ایک invoice بناتے ہیں item name select کیا barcode کے ساتھ بھی آپ اس کو select کر سکتے ہیں item name کے ساتھ ہم اس کو اس وقت search کرتے ہیں sugar یہ ہم نے اس کو کیا یہاں پر ہم اس کو kg لیتے ہیں quantity اور یہاں پر ہم نے اس کو لیا اس کی price یہاں پر اپنی ہم دوسری item لیتے ہیں جس کا نام ہے cup اور اس کو ہم add کرنا چاہتے ہیں pieces میں اور یہ اس کی price ہے 20 اور یہ ہم نے اس کو add کر دیا اس طرح ہمارے اس list میں جو units ہیں وہ ہیں piece kg and box اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آپ unit یہاں پر لکھیں جیسے کہ اس وقت یہاں پر cotton موجود نہیں ہے تو میں یہاں پر اپنی ایک item select کروں گا mug c-a-r-t-o-n ایک دفعہ آپ لکھئے گا اور اس کو add کروا لیجئے گا اس کے بعد next time یہ جو ہے آپ کی list کے اندر automatically موجود ہوگا آئیے اس کا print لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ کے سامنے اس وقت اردو میں انوائز units کے ساتھ آ رہی ہے یہ جو cotton ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ end پہ o-n نہیں آ رہا اس کا solution یہ ہے کہ آپ settings میں آئیے اور font size کو کم کر لیجئے font size کو کم کر کے save کروائیں اور اب دوبارہ سے اگر ہم اس کا print لیں گے تو آپ کے سامنے اس وقت یہ صورتحال آ رہی ہے اس کا آپ font مزید بھی چھوٹا کروا سکتے ہیں اس کی اگر آپ انگلش میں دیکھیں گے تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں یہاں سے ہم انگلش کرتے ہیں اور اس کو save کرتے ہیں اور اس پہ double click کر کے اس کا دوبارہ print لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے انگلش میں unit کے ساتھ ہماری انوائز شو ہو رہی ہے یہی چیز آپ کو ہمارے wholesale والے ورجن میں بھی ملے گی جیسے کہ یہاں پر میں ایک انوائز بنا رکھی ہے double click کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے kg pieces اور box اس طرح آپ جتنے بھی چاہیں جو units ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے گا میں اس کو zoom out کر کے آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں item name سے پہلے kg pieces boxes اس طرح کوئی بھی unit آپ لکھوانا چاہیں اپنے کسٹمر کے آسانی کے لیے وہ آپ اس کو ہمارے rear point of sale کے retail ورجن میں اور wholesale ورجن میں on demand حاصل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے گا کہ میں نے جو کہ cotton لکھا تھا وہ اس unit والے box میں یہاں پر automatically add ہو چکا ہے next time آپ کو وہ suggestion صرف c press کرنے پر ہی آپ کو suggestion دے دے گا اس طرح سے آپ اس box میں جو بھی units آپ کے کاروبار میں چلتے ہیں وہ آپ اس میں add کروا سکتے ہیں rear point of sale retail version with units کا download اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ملے گا trial version آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ software پسند آتا ہے اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ان numbers پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے phone numbers ہیں plus nine two three zero four one eight double three zero double nine اور ہمارا whatsapp number ہے plus nine two three double four eight double three double zero double nine it is بلاد سہید signing off thank you موسیقی